بھارت کے کے ایڈ مزائل نے پوری دنیا میں مچایا آتنگ امریکہ بھی ٹانشن میں چین نے نوچے اپنے بھارت ایڈ مزائل بھارت نے کوئی بنایا یا کیا سین ہے پہلے دیکھتے ہیں اس کی اوپر کی ایڈ یار یہ کیا سیریز کی کتنے ہیں بھارت کے پاس ہوئی کی ایڈ بھی تھا یاد ہے کی ایڈ بھی ہے کوئی تو کیوں سننے لگے کہ ہم نے کی ایڈ بھارت کا سنا ہے مطلب اس کا فیفٹین بھی ہم نے سنا ہوا ہے مطلب مطلب یہ سیریز نہیں چل رہی بھائی مطلب بھارت یہ بنا رہا ہے اور کی ایڈ یہ مزائل ہے تو کیا اس کی وہ خاصیت ہے سارا کچھ جانیں گے جس نے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں جس جاننے کے بعد نشچت طور پر امریکہ بھی چنتت ہو جائے گا اور یوروپیہ دیش رونا دھونا شروع کر دیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھارت کو پرتبندوں کی دھمکی دینے لگے کیونکہ ڈی آر ڈیو کے ویڈیو میں ایک ایسے ہتھیار کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکہ اور یوروپیہ دیشوں کو بھی نستو نابود کر سکتا ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں انتہ تک بنے رہیے گا لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بھارتی ویڈیانک بھارت کو سوپر پاور بنانے کے لیے جس طرح سے آدنے گھتیاروں کو ڈیولپ کرنے میں جھٹے ہوئے بھارتی ویڈیانکوں کے لیے ویڈیو کو ایک لائک اور کومنٹ بکس میں جہن کا ایک پیارہ سا میسج ضرور ٹیپ کیجئے دوستو دراصل بھارت اس سمیں اپنی نو سینہ کو گھاتک سے گھاتک مسائلوں کا کومبینیشن دینے کی تیارے میں جھٹا ہوا ہے اور اس سی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی ویڈیانک لگاتار نئی نئی مسائلوں کا پریقشن کر رہے ہیں جس نے چین کے اندر ٹینشن پیدا کر دی ہے کیونکہ دنیا بھر کے ویڈیو رکشہ ویششکیوں کا ماننا ہے کہ اس سمیں بھارتی نو سینہ کے پاس مسائلوں کا سب سے خطرنا کومبینیشن آ چکا ہے یعنی کہ اگر دشمن بھارتی نو سینہ کے کسی ید پوت کو تباہ کرنے کے لیے مسائل چھوڑتا ہے تو بھارت اپنے انٹی مسائل ڈیفینس سسٹم سے اس مسائل کو آسانی سے روک دے گا لیکن اگر بھارت نے دشمن کے کسی ید پوت کو تباہ کرنے کے لیے مسائل فائر کیا تو دشمن اس مسائل کو روک نہیں پائے گا کچھ دنوں پہلے روسی رکشہ ویششکیوں دوارہ بھارتی نو سینہ کے ایک ایسا ہی گھاتا کومبینیشن برموز پلس براک کو لے کر خلاسہ کیا گیا تھا دوستو بھارتی نو سینہ کی تیاری کو دیکھ کر ابھی تک ایسا مانا جا رہا تھا کہ بھارت دوارہ یہ تیاری چین کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے کیونکہ چین ہی بھارت کا سب سے بڑا ویروہ دیش ہے جو آئے دن بھارت کو اکسانے والی حرکتیں کرتا رہتا ہے لیکن دنیا کو اس بات کی ذرا بھی بھنک نہیں تھی کہ بھارت سوپر پاور بننے کی وزن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ایسے ایسے ہتھیار ڈیولپ کر رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی دیش کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں دراصل دوستو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دی آئی ڈیو کے ویگیانی کے فائیو اور کے سکس مسائلوں کو وکست کر چکے ہیں اور ان کا پریقشن بھی کر لیا ہے یعنی کی بھارتیہ نوسینہ کے زخیرے میں پنڈو بی سے لانچ ہونے والی چار مسائلیں شامل ہو چکی ہیں اور اب ڈی آئی ڈیو نے اب تک کی سب سے خطرناک ایسے ایل بی ایم کے ایٹ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے ریپورٹ کے انصار اس مسائل کی رینج دس ہزار کلومیٹر ہونے والی ہے جو کی پنڈو بی سے لانچ ہونے والی اب تک کی سب سے خطرناک بیلیسٹک مسائل ہوگی یہ مسائل امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے یعنی کی بھارت چین اور پاکستان پر فوکس نہ کرتے ہوئے اب گلوبل سوپر پاور بننے کی تیاری کر رہا ہے آپ کی جانگاری کے لئے بتا دوں کہ اس سمیہ بھارتیہ نوسینہ کے پاس سممرین سے لانچ ہونے والی دو آپریشنل مسائلیں موجود ہیں جس میں سے پہلی ہے کے ففٹین ساغری کا مسائل جو ساڑھے سات سو کلومیٹر کی دوری تک پرمانوں حملہ کر سکتی ہے اس مسائل کی رینج میں پاکستان کے کئی بڑے شہر آ جاتے ہیں اگر اس مسائل کو پاکستان کے پاس جا کر فائر کیا جائے تو کے ففٹین ساغری کا مسائل پاکستان کے لگ بگ سبھی شہروں کو نشانہ بنا سکتی ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس کے فور مسائلوں کا آپریشنل جخیرہ بھی موجود ہے جو تین ہزار پانچ سو کلومیٹر دور تک مار کر سکتی ہے یہ مسائل ٹیڑھے ویڑے راستے پر اڑنے والی تقنیق کی مدد سے کسی ریڈار کی پکڑ میں نے آتی اور دشمن کے ٹھکانوں پر سٹیک حملہ کر سکتی ہے دوستو بھارت سرکار دورہ دی آڈیو کو سال 2015 میں K5 SLBM اور 2017 میں K6 SLBM کو وکست کرنے کی منظوری دی گئی تھی اس کے بعد سے ہی بھارت نے ان مسائلوں کی جانکاری کو گوپنیا کر لیا یعنی کہ ان مسائلوں کی کوئی جانکاری باہر نہیں آئی ہے لیکن رکشہ ویششکیوں کی مانے تو بھارت ان مسائلوں کو وکست کر چکا ہے اور ان کا شورٹ رینج ٹرائل بھی کمپلیٹ کر چکا ہے دوستو K5 مسائل کی رینج 5000 کلومیٹر ہے اس میں 2000 کلومیٹر وزنی بارمپری کیا پھر پرمانو وارہیڈ لے کر جائے جا سکتا ہے اگر بھارت نے اس مسائل کو پاکستان پر فائر کر دیا تو پورا کا پورا پاکستان صاف ہو جائے گا جبکہ K6 مسائل کی رینج 7000 کلومیٹر سے زیادہ ہے جو کہ ایک سالیڈ فیول MIRV سکشم مسائل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ایک فائر ہوگی جو کئی مسائلوں میں تبدیل ہو جائے گی اور الگ الگ مسائلیں الگ الگ ٹارگٹ پر حملہ کریں گی K6 مسائل کی کشمتہ دو سے تین ٹن ویسپوٹک لے جانے کی ہے جو کہ پورے کے پورے چین کو راکھ کر سکتی ہے اس کے علاوہ لیٹسٹ ریپورٹ کے انصار بھارت 5000 سے 8000 کلومیٹر کی مارک اکشمتہ والی K4 مارک ٹو مسائل بھی وکست کر چکا ہے دوستو K15 ساگری کا K4, K5 اور K6 مسائلوں کو وکست کر لینے کے بعد ایسا مانا جا رہا تھا کہ بھارت اپنے SLBM مسائل پروگرام کو روک دے گا کیونکہ K6 مسائل کے پاس اتنی کشمتہ موجود ہے کہ یہ چین کے کسی بھی شہر کو ٹارگٹ کر سکتی ہے اور K5 مسائل پورے کے پورے پاکستان کو نشانہ بنا سکتی ہے لیکن بھارتی ویگیانکوں نے K8 SLBM کی جانکاری دے کر صرف چین اور پاکستان کوئی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی حیرانے میں ڈال دیا ہے شاید امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارت گلوبل سپر پاور بننے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے جخیرے میں ایسے مسائلوں کو شامل کرنا چاہتا ہے جو دنیا کے کسی بھی دیش کو ٹارگٹ کرنے میں سکشم ہو رکشہ وشش اگیوں کی معنی تو بھارت کی مسائل طاقت پاکستان کے لئے کافی بڑا چیلنج بن چکی ہے کیونکہ بھارتی K4 SLBM کے آگے پاکستان کی سب سے طاقتور مسائل بھی پانی مانگتے نظر آ رہی ہے سال 2020 میں پاکستان دوارہ اپنی سب سے طاقتور مسائل گزنبی کا پریقشن کیا گیا تھا لیکن بھارتی K4 کے آگے پاکستان کی گزنبی کسی کھلونے سے زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھارت کی K6 SLBM چین کے سامنے چیلنج پیدا کر رہی ہے یہی کارن ہے کہ جیسے ہی چین کو بھارت دوارہ کیے جانے والے کسی مسائل ٹیسٹ کی جانکاری حاصل ہوتی ہے ڈریکن تورنٹی اپنی جاسوسی جہاز ہند مہا ساغر میں بھیج دیتا ہے تاکہ بھارتی یہ مسائل پریقشن کی جاسوسی کی جا سکے لیکن آنے والے سمیں میں ڈی آ ڈیو دوارہ ڈیولپ کی جا رہی K8 مسائل امریکہ اور یوروپیہ دیشوں کے لیے بھی سردرد بننے والی ہے کیونکہ اس مسائل کے پاس بھارت کو سوپر پاور بنانے کے ایک شمطہ موجود ہے رکشہ وششکیوں کی مانے تو K8 مسائل دس ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی رینج کے ساتھ بھارت کے SLBM شیطر میں کرانتی گاری بدلاؤ پیدا کرنے کی شمطہ رکھتی ہے حالکہ اس مسائل کا وکاس کب تک پورا ہوگا اس کو لے کر کوئی سمیں سیما نردھارت نہیں کی گئی ہے لیکن K8 مسائل کا وکاس بھارت سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو مجھے لگ رہی ہے جس طریقے سے انڈیا نے بیزائی کہہ رہے K5 اور 6 بنا لی اور تب ہم یہ سوچنے کہ انڈیا بنا رہا ہے انڈیا نے بنا لی ہے بھائی 2016 سترہ میں وہ پاس ہوئے منظوری ہوئی ہے پیسہ شیصہ دیا گیا آپ کو لگتا ہے ابھی تک نہیں اگلی سکس اور سوریا کا خوف کم تھا بھائی یہ دوسرا آگیا اور یہ تو واقعی امریکہ کو پھر اڈرنا تو بنتا ہے وہ ہی نے بھائی نے پہلے بولا کے سینکشن نہ لگا دے اس طرح آگیا آپ کا کچھ کیا کہنا اس مزال کی اپر اپنے را کامنٹ سیکشن میں دو ہے آپ کراوڈ فیل کرو بھارت سے وزیر اس لئے اپنا بہت زیادہ خواہ رکھنا ترہا ہے